وَسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجِ الْبَلَائِ بِالْدُعَائِ وَالْتَدَوْا جب مصیبتوں اور عزیتوں کے کفان تمہیں جب مکھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آروزاری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجا کرو مدلہ سے مدلہ وہ بلاؤں کے روح کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے روح کو پلٹ دے گا تمہارے جانب لیکن جب تم یہ مزاج دی رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہی مدلتِ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوئی دور پہ چلے گئے کیسے جنید القدر طبیعت اللہ سے ڈائیکٹ رابطے تھے اور جا کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ حق کا ہے گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوڑی لے نہیں ہے تو وہ بھی جا کے کوئی دور سے لب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو تو چھوڑو اس کا پانی پیو تو میں شفا مل جائے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا تو چھوڑا پانی پیا شفا کچھ عرصہ بیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب اس کا تو ذہن میں تھا کوئی دور پہ نہ گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس پہ پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوئی دور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بھڑ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوئی دور پہ پہلے ہی آ جاتے تو حرز کی مالک پوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ ہوئی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ پوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہوئی اس لیے گاکل کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ حکم کیا خوبصورت رشاد فرما رہے حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموالکم بالزکاة سے پاککا و تاو ملتاکم بالصدقہ اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے مال تین ہیں ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور قرآنہ کر دیا اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کے وارسوں کا ہے اس کا نہیں ہے اس لیے ہم راہِ خدا میں خرچ کرنے کا بزاج بنائیں اس سے مال گھٹتا نہیں ہے اس سے مال بڑھتا ہے بلکہ جب راہِ خدا کے در ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی مال گھٹا جاتا ہے اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بسلی رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں حسنو اموالکم بززکاة وداو مرداکم بصدقہ وستقبلو امواج الولائے بدعائے والتدر ہوئے فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور جب اسیفتیں اور پلائیں تمہارا روح کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور الزاری سے اللہ کی مدد چاہو آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے حقین کے پاس پھر جایا کرتے تھے سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ قضاء کو بدل دیتا ہے تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے اصل ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذر میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیماغ ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفاہ رکھ دے کیونکہ شفاہ تو اس کے حکم میں نا چیزوں میں تو شفاہ نہیں ہے وہ تو اس کے حکم جہاں دے ریا وہاں شفاہ ہے